اب اس وقت اخیری پروگرام شیخ الاسلام کے جانشید ہمارے مقدوم دارلوم دیوگن کے اشتاز حدیث جمعیت علماء کے صدر رابطہ عالم اسلامی وقت مکرمہ کے مؤقتر ممبر حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہوں تقریر فرمائیں گے جمعیت علماء ابن دن کو ایک غیر سیاسی جماعت ہے اس کا فادمیہ میں اور اسمبلی کی سیاست سے رائی کے دانے کے بناور کوئی تعلق نہیں ہے ملکی آزاری سے پہلے انگریز کی مخالفت میں اس کے خدام ہمارے اخابر جان کی بازی لگائے ہوئے تھے ملک آزاد ہوا بدقسمتی سے تقسیم بھی ہوا لیکن آزادی کے بعد جمعیت علماء ہند نے کروٹ لی اور یہ فیصلہ کیا کہ اب ملک آزاد ہو گیا آج سے ہماری جماعت مذہبی جماعت ہے ہمارا پارڈیا منٹر اسمبلی کی سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے جماعت سن انیس سو انیس میں بنی تھی آج اس کو سو سال ہوتے ہیں ہم نے پروگرام بنا رکھا تھا کہ جب جماعت کو سو سال ہوں گے تو ہم پورے ملک کے اندر جہشن منائیں گے مسلمانوں کو برادران وطن کو مختلف اقلیتوں کو جمعیت علماء ہند کی خدمات سے روشناس کریں گے لیکن ملک کی بدقسمتی ہے ملک میں رہنے والوں کی بدقسمتی ہے یہ موجودہ صورتحال جس کے اندر پوری حکومت مودی جی کی اقلیتوں کے اور دلیتوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے جو لوگ ہزارہ سال سے اس ملک کے اندر رہتے ہیں ان کے پیروں کے نیکے سے زمین نکال کر اپنا غلام بنانے کی پولیسی پر چل رہی ہے ملک میں کروڑوں آدمی سیکڑوں کروڑوں اس وقت اپنے مستقبل کی فکر کرنے پر لگے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر کسی جشن کا موقع نہیں تھا اس لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ست سالہ جشن ان حالات میں نہیں کرنا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے بار دوستوں نے یہ بات کہی کہ یہ جشن ست سالہ ہے ان حالات میں جمعیت علماء ہند کوئی جشن کا پروگرام کرے ہمارا جشن کا پروگرام نہیں ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو وہ غلط سمجھتا ہے ان حالات میں جس میں ہمارے بھائی جوان اس قڑاکے کی سربی میں ڈلی کے اندر سڑکوں پر بیٹھے ہوئے احتجاج کر رہے ہیں ہماری بہنیں بوڑی بوڑی عورتیں سڑکوں کے اوپر مہینوں سے بیٹھی ہوئے احتجاج کر رہے ہیں اس وقت کے اندر جب سارے ملک کے اندر لوگ مایوسی اور خوف و حراس کے ماحول کے اندر ہیں جمعیت علماء ہند کوئی جشن بنائے یہ جمعیت علماء ہند کی تاریخ کے خلاف ہے یہ تو وقت حکومت کی پولیسیوں پر مادم کرنے کا وقت ہے جشن کا وقت نہیں ہے میرے بھائی یہ تحفظ جمہوریت کون فرنسا ہے تحفظ جمہوریت جمعیت علماء ہند کو سب سے پہلے یہ حق پہنچتا ہے کہ ملک کے اگر کسی وقت کوئی پارٹی یا حکومت ملک کی جمہوریت اور سیکولیرزم کے خلاف اپنی پولیسی بناتی ہے تو جمعیت علماء ہند سب سے پہلی اس کی حق دار ہے جب وہ اس کے خلاف اپنے آواز کو اٹھائیں اس لیے کہ آپ نہیں جانتے میں بتاتا ہوں کہ جیسے جیسے آزادی کا وقت قریب آتا ہوا نظر آتا تھا ہمارے بزرگ مفتی کفایت اللہ صاحب مولانا مدنی اور جمعیت علماء ہند کی بنیادی شخصیتیں کانگریس پارٹی سے موٹی لال نہرو سے جواہر لال نہرو سے گانی جی سے ورکن کمیٹیوں میں بیٹھ کر تجویز پاس کر کے ان سے بار مار یہ عہد لیتے تھے کہ ہم نے ڈیر سو سال تک اس ملک کی آزادی کے لیے لاکھوں اپنے سفوتوں کو قربان کر دیا ہے ہم سے یہ وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہو پا تو اس کا دستور سکھو لڑ دستور بنے گا ملک ہندو اسٹیٹ نہیں بنے گا ہمارے پاس کانگریس کی سن چھائیس کی چاریس کی تیس کی وہ تجاویز موجود ہیں جن میں جمعیت علماء ہند کے سوال کی بنیاد پر کانگریس پارٹی اپنی ورکن کمیٹیوں کے اندر تجویز لکھ کر ہمیں اتمنان دلاتی ہے کہ جب ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور بنے گا مسلمانوں کی زبان مسلمانوں کا کلچر مسلمانوں کے مدرسے مسلمانوں کی مسجدے مسلمانوں کا دین اور ایک فہرس ہے ان کے ہاتھوں کے لکھی ہوئی ہر چیز محفوظ رہے گی تب جمعیت علماء ہند سن سن تاریس تک کانگریس کے شانہ بچانہ نہیں کانگریس سے پانچ قدم آگے بڑھ کر ملک کی آزادی کے لیے قربانی دیتی رہی لیکن ملک آزاد ہوا اور بدقسمتی سے ملک تقسیم بھی ہو گیا ملک کی تقسیم ہونے کے بعد کانگریس کے اندر ایک طاقت اُبری میں نام بھی لے سکتا ہوں لیکن میں جان دوش کر نام نہیں دیتا جس طاقت نے گانی جی سے کہا زور ڈالا کہ اب جب ملک آزاد ہوا اور مسلمانوں نے مدحب کے نام کے اوپر ملک کا ایک حصہ نہیں دیا اب ہمارے اس ملک کا دستور سیکولر دستور نہیں بلکہ ملک کا دستور ہندویزم کے اوپر مبنی ایک خاص دستور ہوگا جس کے اندر ہر اقلیت تقسریت کے رحم و کرم پر لائے گی جمعیت انوائن تنہا ایک جماعت تھی جو گانی جی کو جواہر ناظ نہیں جنہوں کو پکڑ کر بیٹھ گئی اور ہمانے بزرگوں نے کہا کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو ہم تمہارے کانجے سے کانجے ہی ملا کر نہیں ملک کے آزادی میں ہمارا کردار تم سے آگے رہا ہے اس صورت کے اندر جو ہم سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے ہیں تم نے دستخط کیے ہیں تم مجرم ہو ہمارا کوئی قصور نہیں ہم نے اپنی پگڑیاں اچھلوائی ہیں اپنی ٹوپیوں کو جودوں کے نیجے رونتے ہوئے دیکھا ہے ہم سے ہمارے بھائی کہتے تھے کہ تم ہندووں کے بچو ہو تم پاکستان کے مخالف ہو سب کچھ ہوا مگر ہمارا جو نقطہ نظر تھا ہم اس نقطہ نظر سے ایک انت پیچھے نہیں ہٹے تم پیچھے ہٹے ہو ہم سے جو بعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کرو تنہا جمعیت علماء ہند تھی کوئی پارٹی مسلمانوں کے اندر تو تھی نہیں وہ تھے کہ انتہان کا وقت تھا شریف لوگ تھے جمعیت علماء ہند کے اس مطالبے کے سامنے اپنے سر کو جھکایا اور ملک کا دستور سکولا دستور بنا جس کے اندر ہر عقلیت کو چاہے وہ کوئی بھی عقلیت ہو دستوری اعتبار سے ہر عقلیت کو اپنے مدھبی تشخص اور نشانی کے ساتھ ملک میں آزانی کے ساتھ زندہ رہنے کا حق دیا گیا یہ جمعیت علماء کا کھردار ہے حفظ جمہوریت کے اندر اس لیے جمعیت علماء کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ جمہوریت ہندو مسلم ایک دوسرے سے قربت اکثریت اور عقلیت میں پیار و محبت اس کے لیے کام کریں اور اگر کوئی پارٹی اقتدار پر بیٹھ کر اس راستے سے دائیں بائیں ہوتی ہے تو جمعیت علماء سب سے پہلی وہ جماعت ہوگی جو اس کو حدف ملامت بنائے گی تنٹی کریں گے ہمیں یہ حق پہنچتا آئے ہم آج اسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری مجلس منتظمہ یعنی جنرل باڈی کا اجلاس ہے جنرل باڈی کا یہ اجلاس ہم دیوبند میں کرنا چاہتے تھے ہمارے پاس وہاں جگہ ہے دلی کے قریب ہے ہم پورے ملک سے آئے ہوئے لوگوں کو وہاں راحت و آرام کے ساتھ رکھ سکتے تھے لیکن ہمیں اجازت یو پی کی گورنمنٹ نہیں دی ہم نے ان سے کہا ہمارا یہ کوئی عمومی اجلاس نہیں ہوگا ہمارے ممبران ہے تین ساڑھے تین ہزار تقریباً پورے ملک کے وہ آئیں گے ہم ایک ہال بنائیں گے اس ہال کے اندر ہم اپنے اجلاس کو کریں گے ہمیں اجازت نہیں دی گئی جمعیت علماء ہن کا جنسہ مو میں ہونے والا تھا اجازت دے دی گئی آزمگڑ میں ہونے والا تھا اجازت دے دی گئی لیکن آئین تاریخ سے دو چار دن پہلے کینسل کر دیا گیا جب وہاں کے سیاسی حلقے کے لوگوں نے ایج منسٹریشن پر زور دیا تو انہوں نے برملہ یہ بات کہہ دی کہ جمعیت علماء کے صدر کو نہ بھلاو تو ہم جلسے کی اجازت دے دیں گے ہم نے دلی میں کرنا چاہا ہمیں وہاں بھی اجازت نہیں ملی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی ایسی اسٹیٹ کے اندر کھریں جہاں بھی یہ پیٹا ارتضاء نہیں ہے جمعیت علماء مہاراستان کو میں مبارک بادی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کے لئے تیاری کی اور ہم سے کہا کہ ہم کریں گے اس جلسے کو آج یہ جلسہ در حقیقت ہماری جنرل باڈی کا جلسہ ہے چونکہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اس لئے ہم نے اس کو مناسب سمجھا کہ ہم ان حالات کے اندر ایک عام اجلاس بھی کر لیں اور برادران وطن غیر مسلم بھائیوں کو جو ملک کے ان حالات پر نظر رکھتے ہیں ہم ان کے نظریے کو بھی سنیں اور جمعیت علماء کے اس ٹیج سے یہ پیغام عام ہو جمعیت علماء ہیں آپس میں میر ملا اور محبت اس کے دستور کے اندر شامل ہے سو سال پہلے سے آج تک جمعیت علماء ہن ملک کے آزادی سے پہلے بھی اسی راستے کے اوپر جمعی ہوئی تھی ملک کے آزادی کے بعد بھی ہم اسی دریتے پر جمع ہوئے ہیں ہماری پالیسی کے اندر ہندو مسلم تفریق نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کے ہندووں کے باپ نادا ایک ہی تھے یہ الگ بات ہے کہ ایک باپ کی پانچ اولان ہے کسی کو اسلام اچھا لگا وہ مسلمان ہو گیا کسی کو سکھ دھرم اچھا لگا وہ سکھ بن گیا کسی کو بدھ دھرم اچھا لگا وہ بدھ بن گیا کسی کو اپنے باپ دادا کا دھرم ہی اچھا لگا وہ اپنے باپ دادا کے دھرم پر رہا لیکن ہندوستان کی قوم کے اندر یہ لچک تھی کہ اپنے مذہب کی بنیاد کے اوپر نہ ان میں بھید باؤ تھا نہ لڑایا اور جھبا تھا ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے ایک ہی گاؤں کے اندر ایک باپ دادا کی اولاد ایک محلے کے اندر مسلمان دوسرے محلے بھی آج سے نہیں شریکڑوں سال سے رہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا معاشرہ تھا ہم اسی طرح زندہ چھتے آ رہے ہیں آج ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر ملک کو تقسیم دیا جا رہا ہے کیا قصور ہے کیا ماز ہے کبھی یہ آواز اٹھی کہ گھر واپسی کے لیے کیا مطلب ہے سارا مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ کر گھر واپس آ جائے ہندو بن جائے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کا دودھ پیا تھا مسلمانوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بدقسمت پانٹی ملک کے اندر گری گری کوچے کوچے مسلمان اور ہندو کا خون بہانا چاہتی ہے جب یہ درماء اس کے خلاف ہے وہ چیز ختم ہوئی موپرین جن کا مسئلہ شروع ہو گیا مسلمان سب سے زیادہ اس کا شکار ہوئے اور سب سے زیادہ موپرین جن کا شکار چھارکھن کے اندر ایسا لگتا تھا کہ ملک کے اندر کوئی قانون نہیں ہے ہم نے بار بار یہ بات کہی کہ اس کے خلاف قانون بناو جہاں تک ہماری آواز جا سکتی تھی ہم نے وہاں تک اپنی آواز کو پہنچایا لیکن اس کے خلاف قانون نہیں بنایا گیا یہ صورتحال ملک میں کمی نہیں ہوئی تھی لیکن ہوئی مسلمان کا خون بہتا رہا اور جھار کھنٹ میں سب سے زیادہ رہا میں نے اپنے خطبہ صدارت میں اس کی تفسیر بیان کی ہے اور وہی قانون نہیں بنایا گیا لیکن میں کہتا ہوں کہ جس دن سے بی جے پی کا جھار کھنٹ میں مو کارا ہوا ہے بی جے پی کا نہیں بی جے پی کے چیف منسٹر کا بھی مو کارا اس دن سے آج تک کوئی موپلینچک نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ موپلینچک ہو رہی رہی تھی بدقسمت ہے وہ پارٹی جو اپنی اقتلال کی کرسی کے لیے موپلینچک کرا رہی تھی ختم ہو گیا آج کارا ہے موپلینچک ملک کے اندر پڑے موپلینچک موپلینچک میں کوئی جید ہے جمعیت علماء ہن اس چیز کو اپنے لیے باعث سے پاہر سمجھتی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہنے کے سوا اس ملک کو زندہ رکھنے کی کوئی اور صورت نہیں ہے ہندو مسلم جندہ مار ہندو مسلم جندہ مار جمعیت علماء ہن حضرت مولانا سید ارشد مدنی ملک کے اندر حکومت مسلم مسائل مسلم مخالف مسائل کو بہانا چاہتی ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ موجی جی بار بار یہ کہتے تھے کہ ہم نے مسلمان محلاؤں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا ہے انہوں نے مسلمانوں کے مدھب کے اندر دخل دیا اس لئے کہ سب سے بڑا دشمن وہ مسلمان کو سمجھتے ہیں مسلمان کی بربادی کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں میں آج ان سے کہتا ہوں کہ انہوں نے جن محلاؤں کے اوپر احسان کیا تھا آج وہی محلاؤں ہیں پورے ملک جن محلاؤں کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں جمعیت علمائے ہن اور انا ارشد مدنی انقلاب 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 ہندوستان ہندوستان یار محبات یار محبات نفرت مرتابا نفرت مرتابا فرق پرستی مرتابا فرق پرستی مرتابا کہاں گیا وہ احسان پورا ملک شاہین باغ بنا ہوا ہے تم نے مردوں کے اوپر لاتھی چارج کی تم نے اپنی پولیس سے گولیاں جنوائیں بے قصور لوگوں کو قدر کیا جن کو قدر کیا تھا انہی لوگوں کے اوپر جرمانہ رکھ گیا ایک ایک شہر میں ایک ایک آدمی پر چالیس چالیس چوالیس چوالیس لاکھ روپے کا جرمانہ رکھ گیا کیا ہے اسی کا نام جمہوریت ہے جمعیت علمائے ہیں کہ ہم خود جمہوریت کی بات کر رہی ہے اسی لیے کر رہی ہے تم جمہوریت کے دشمن بن کر پڑے ہوئے ہو ہم آج تک خاموش تھے ہماری مجلس انتنمہ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سارے ملک کے اندر ایسے ہی جنسے کریں گے جمعیت علمائے ہیں جمعیت علمائے ہیں جمعیت علمائے ہیں کو یہ احتجاج کریں یہ گورنمنٹ یہ پالیسی کے مطابق ہوگا گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے کو ہندو مسلم مسئلہ بنا کر اس کی جان کو کھینچ لیا جائے بدقسمتی سے یو پی کا مسلمان اس کا شکار ہو گیا جمعیت علمائے ہیں یہ سمجھتی ہے اور یقین کے ساتھ پہاڑ جیسے یقین کے ساتھ سمجھتی ہے کہ ہر احتجاج کامیاب اسی وقت ہوگا ملک کے لیے لابدائق اسی وقت ہوگا جب اس میں دو شرطیں ہوں پہلی شرط یہ ہے کہ وہ احتجاج ہندو اور مسلمان کا ملہ جلہ احتجاج ہونا چاہیے دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن احتجاج ہونا چاہیے اگر احتجاج ان دو شرطوں کے ساتھ ہے جمعیت علماء اس کے ساتھ فڑی ہوئی ہے اور اگر تنہا مسلمان کا احتجاج ہے ہم اس تنہا ہاں مسلمان کے احتجاج کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بی جے پی گورنمنٹ کی تائید میں ہے بڑھ کی تائید میں نہیں ہے میں اس بات کو عام کرتا ہوں ہم جہاں انجلاس کریں گے ہمیں امید ہے کہ پچاسوں ہزاروں لاکھوں آج بھی آج کی طرح اس اجتماع میں شریف ہوں گے ہم یہ بات کہیں گے انشاءاللہ ہندو مسلم اتحاد کے بغیر کامیابی ہندوستان میں نہیں ہو سکتی یہ ہمارا نظریہ آج کا نہیں ہے سو سال پرانا نظریہ ہے ہم پہاڑ کی چٹان کی طرح اسی نظریہ کے اوپر ٹھڑے ہوئے ہیں جمعیت علماء نے کام اسی بنیاد پر کیا ہے ہم نے آسان کے اندر جہاں بی جے پی گورنمنٹ نے مسلمان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکالنے کا کام سب سے پہنے کیا ہے اس کے اندر ہندو عورتیں میں آوکانیس لاکھ ہندو اور مسلمان عورتیں تھی جن پر نیشنلیٹی کے سلسلے میں تلوار لڑکی ہوئی تھی ہم نے حکومتوں سے بات چیت کرنی چاہیے مگر ہم نے آخر میں یہ سمجھا کہ اگر کہیں کوئی کرن انصاف کی نظر آتی ہے تو وہ صرف اور صرف سپریم کورٹ میں نظر آتی ہے سپریم کورٹ کے جو سب سے بڑے ججھ تھے وہ خود آسان کے رینے والے میں ہمیں بڑے خطرات تھے ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ہمیں انصاف ملے گا لیکن اس کے سفا کوئی چہار ایکار بھی نہیں تھا جمعیت عربہ ہند رہے سپریم کورٹ کے دروادے کو کھٹ کٹایا تنہام مسلمان عورتوں کے لیے نہیں اگر آتانیس لاکھ کے اندر اکھائیس لاکھ مسلمان عورتیں تھی تو بیس لاکھ اس کے اندر ہندو عورتیں گی تھی جمعیت علمائے ہند علمائے ہند علمائے ہند ہم کورٹ کے اندر گئے اور ہم نے ڈلی کے بڑے سے بڑے وکیر کے خدمات کو حاصل گیا جن کی ایک ایک دن کی فیس پندرہ پندرہ لاکھ روپے ہوتی تھی ہم نے اللہ کرم کو عدالت بٹھا کیا ہمیں اللہ کے کرم سے سب سے بڑا سہارا وہی انسان کے لیے ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایک سو فیصد نہیں ایک سو ایک فیصد ہمیں ہمارا حق ملا جمعیت علمائے ہند کوئی ایسی جماعت نہیں ہے کہ جو تنہا مسلمانوں کے لیے کام کرے ہندووں کے لیے نہ کرے ہم جو کام کرتے ہیں مذہب سے اوپر اٹھ کر کہتے ہیں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم آج بھی برادران وطن کو دعوت دے کہیں آؤ اس کھڑی کے اندر تلوار تنہا مسلمان پر لگتی ہوئی نہیں ہے جس طرح مسلمان پر لگتی ہے دلیتوں کے اوپر نہیں یہ طرح لگتی ہے ہمارے ساتھ آؤ کھڑے ہو ہمیں اس کی خوشی ہے کہ ہندو اور ہندو پارٹیاں بھی اپنے نظریے کو تبدیل کر رہی ہیں ہمارے ساتھ آ رہی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مستقبل کے اندر ملک کے لیے یہ ایک بہترین راستہ ہے آج نہیں تو کل کل نہیں تو برسو اگر یہ دو طاقتیں مل جائیں گی گورنمنٹ کو پیچھے ہڑنا پڑے گا ہڑنا پڑے گا ہندو مسلم اتحاد سندہ بار ہندو مسلم اتحاد سندہ بار سندہ بار ہم نے جو کام کیا ہے جمعیت علماء نے وہ مذہب سے اوپر اٹھ کر کے آئے یہاں گلزار صاحب بیٹھے ہوئے دہشتگردی کے انظام میں جو لوگ فسے ہوئے ہیں اور فسے ہوئے تھے ان کے اندر ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے ہم نے ان کے کیسوں کو لور کورٹ میں ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ تک لائے وہ بھی تھے یہ جن کو عمر قیل کی صدا ملی تھی ان میں وہ بھی تھے جن کے اوپر لور کورٹ اور ہائی کورٹ میں فانسی کی صدا دے لیئے ہی تھی جمعیت علماء ہند نے ان کے کیسوں کو لائے اس کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں اور آج بھی ہم ان کے شوقوں لڑ رہے ہیں جمعیت علماء کی نظر کے اندر مدہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہے ہم نے ابھی پچھلے جنوں سائلات کی زد میں تیرلا کے اندر آنے والے لوگوں کے لئے مکانات بنائے ایک مکام چار لاکھ روپے بھی ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکان نہیں بنائے مرمت ہم نے تنہا مسلمانوں کے مکانات کی نہیں گرائی مرمت جن مکانوں کی ہوئی ہے ان میں ہندو اور عیسائی زیادہ ہیں مسلمان کم ہیں جن مکانوں کو ہم نے بنایا ہے ان کے اندر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مصیبت مدہب دیکھ کر نہیں آتی مصیبت آئی ہے ہمارا مدہبی فریدہ ہے مسلمان کا میں کہتا ہوں مدہبی فریدہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم ہے کہ ہر مصیبت میں فسے ہوئے انسان کی مصیبت کو دور کرنا مسلمان کا فرد ہے چاہے مدہب کچھ ہوئے ہو نہیں مسلمان اور انسان ہی نہیں اگر کتا اور بلی بھی کسی مصیبت میں فسے اس کی مصیبت کو دور کرنا بھی عجر و ثواب کا کام ہے میرے بھائی جمعیت علمان کا یہ کردار ہے آج کی ملک کی صورتحال انتہائی خراب صورت ہے اور وہ یہ ہے کہ جو قانون آیا ہے اور جس قانون کے اوپر میرے بھائی میں نے جتنی تقریریں سنی بول رہے ہیں وہ قانون سی اے اے ان پی آر ان آر سی کا قانون ہے پورے ملک کے لئے آسام کا ہندو اور مسلمان اس امتحان سے گدر چکا ہے اس کا جتنا اندازہ ہمیں ہے اسی دوسری پارٹی کو نہیں ہے ہم جانتے ہیں اس لئے کہ جمعیت علماء آج سے نہیں تقریباً پچاس سال سے آسام کے اس مسئلے کے اندر رات اور دن شریک رہی ہے یہ سمجھا جاتا تھا وہاں کی پھر اپرست پارٹی بی جے پی یہ سمجھتی تھی کہ ہم ستر اسی لاکھ مسلمانوں کو ووٹ کے حق سے محروف کریں گے بی جے پی گورنمنٹ کے اندر وہاں کی اسیمبلی کے ممبر کھڑے ہو کر یہ کہتے تھے کہ ہم آسام کو دوسرا میان مار بنا رہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا جا رہا تھا ملک کے لئے نہیں ہے جو قیامت توڑی جا رہی تھی ملک کے لئے نہیں وہ صرف اور صرف مسلمان کی بربادی کے لئے کی جا رہی تھی جمعیت علماء ہن نے اس کے قیسوں کو نڑا اور آرور ستر اسی لاکھ سے بھٹ کر کے مسلمان صرف پانچ ساڑھے پانچ لاکھ اور ہندو تقریباً تیرہ لاکھ کے قریب رہ گئے ہیں خیر ہندووں کے لئے گورنمنٹ نے سی اے اے لا کر کے ان کو فائدہ پہنچانا چاہے ہمیں اس میں کوئی اشکال نہیں ہے اگر گورنمنٹ کسی کو کسی بنیاد کے اوپن شہریت دیتی ہے ہمیں جائے اس کے اوپن اشکال ہیں ہمیں تو کوئی تکلیف نہیں درد نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف مدعب کی بنیاد پر آپ وہ مسلمان جس کے باپ دادا ہزاروں سال سے اس ملک میں رہے اس کو نشنلی کے حق سے معلوم کر دیں یہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا حضرت مولانا عرشت مدنی عرشت مدنی عرشت مدنی سی اے اے سی اے اے ام پی آر ن آر سی ہم جمعیہ علماء ہیں اس سرسلے کے اندر آگے پڑھ رہی ہیں ہم اس کو ملک کے لیے بہت خوش آیندھ سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومتیں مختلف پارٹیوں کی اس کے لیے کھڑی ہوئی ہیں کہ وہ اس قانون کو نہیں اپنے یہاں لاغو کرنے لیں گی میں کلکتے گیا وہاں کے حکومت جگہ جگہ دکھا ہوا ہے نو سی اے اے نو ان آر سی نو ان پی آر میں کھرلا گیا وہاں کے حکومت میں پنجاب میں گیا میں نے سنا پنجاب کے اندر مجھے جانا نہیں ہوا کہ وہاں کے حکومت نے بھی رجلٹ کر دیا خطے نظر اس کے کہ آیا یہ صوبائی حکومتیں اپنے اس اعلان میں کامیاب رہ سکتی ہیں یا نہیں میں یہ تو کہتا ہوں کہ اس قانون کے خلاف ہندو مسلم کے اندر نفرت تو پائی جاتی ہے اسی نفرت کا نتیجہ ہے کہ جھار کھنڈ کے اندر بی جی پی کو زمین چاٹنی پڑی ہے دلنی کے اندر بی جی پی کو زمین چاٹنی پڑی ہے میں اس چیف کو ملک کے لیے بڑی خوش قسمتی سمجھتا ہوں یہ تنہا مسلمان کا کام نہیں آئے اگر ہندو اور مسلم انتحاد نہ ہوتا کبھی یہ نتیجہ نہیں آسکتا تھا ہندو مسلم انتحاد ہندو مسلم انتحاد قالا خانون واپس لو قالا خانون واپس لو میں اس چیز کو ملک کے لیے جمعیت علماء ہند اس چیز کو ملک کے لیے انتہائی خوش آئند سمجھتی ہیں بی جی پی نے جھار کھنڈ میں اور دلی کے اندر اپنی ساری طاقت لگا دی اور جو کچھ مسلمان کے خلاف انہوں نے کیا تھا اس کو کیش کرنے کے لیے جھار کھنڈ میں اس کے نیڈر اتر گئے انہوں نے اعلان گیا کہ ہم نے تین سو ستر کی دفاع کو چھوٹکی بجا کے ختم کر دیا کون کس کی مانے دودھ برایتان ختم کر دیتا یہ ان کی تقریر ہے راجنات سنگھ کی تقریر ہے جو جھار کھنڈ میں انہوں نے کی ہے ہم نے عام اندر کے مسئلے کو جو ستر سار سے چند آدھا ختم نہیں ہوا تھا ہم نے ختم کرا دیا وہ تمام چینیں جو مسلمانوں کے خلاف اکٹا دی طلاق کے مسئلے کو جھار کھنڈ کے اندر کیش کرنا چاہا لیکن ہندو مسلم کا یہ اتحاد اتنا مضبوط تھا کہ دھون چاہی اور ذریل و خوار ہو کر کے نکل کر باہر پھائے ہو رہے ہیں کہاں ہے حکومت کی کہاں ہے مہبینچی کہاں ہیں مسلمان کے خلاف نفرد گلنی کے اندر آئے دو سو پار ریالین کے ممبر اور کتنے سووں کے چیف مینسٹر یہاں تک کہ خود ہوم مینسٹر گلنی کے گری گری کوچے کوچے گھومتے پھرے آئے اور بھیگ لے کر ووٹ مانگائے نہ مسلمان نے بھیگ ڈالی نہ ہندو نے بھیگ ڈالی یہ ہندو مسلم اتحاد کی طاقت ہے اگر اس اتحاد کو نظر نہ لگی اور یہ اتحاد باقی رہا تو میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے الیکشنوں میں بحار اور بھنگاہ کے اندر بھی یہی انجام ہوگا جمعیہ دولماء ہند نہیں دیکھ ہی آئے کہ ہم اپریل سے پہلے پہلے رائے عامہ بنانے کے لیے مسلمان اور ہندو کے اس ملن کو جو اس وقت کی صورتحان ہے مضبوط کرنے کے لیے جس طرح ہم نے یہاں جلسہ کیا ہے جس میں آج آپ شریف ہیں ہم پورے ملک کے اندر یہ جلسے کریں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گتھی سلج نہیں سکتے جب تک یہ اتحاد مضبوط نہیں ہوگا یہ سمجھنا کہ جھار کھن اور دنی کے اندر یہ نتیجہ تنہا مسلمان نے بھی آئے غلط ہے یہ ہندو مسلم اتحاد کا نتیجہ ہے اور یہ اتحاد رہے گا تو ملک چلے گا اگر یہ اتحاد ختم ہوگا تو ملک برباد ہو جائے گا جمعیت و نمائے ہند کا یہ مطالبہ ہے اور پوری قوت کے ساتھ مطالبہ ہے کہ حکومت اگر ملک کی وفادار ہے تو ہم کہتے ہیں باباں کے دول کہتے ہیں کہ اس قانون کو واپس لو ختم کرو رہ گئی جنگرنا مردم شمالی جس طرح سنی 51 سے دو ہنار جیارہ تک ہوتی رہی کرو مردم شمالی ہم تمہارے ساتھ ہیں ایسی مردم شمالی جس کے اندر تم پرائمری اسکول کے ٹیچر سیل دیکھر کے اوپر تک ہر آدمی کو یہ اختیار دے دو کہ وہ سلوے آفیسل بن کر جس کے نام کے ساتھ چاہے راؤ فلک کی نشانی لگا کر اس کی اس کے خاندان اس کے بچوں کی زندگی کو برباد کر دے بغیر کسی دریل کے ہم اس قانون کے ساتھ نہیں ہیں یہ جمعیت علماء ہند کا فیصلہ ہے اور ہم اس کے لئے کام کریں گے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ہم نے جب فیصلہ کیا ہے ہم برابر اس کو کرتے رہیں گے ہمیں یقین ہے کہ اگر حکومت کرنی ہوگی تو گورنمنٹ پیچھے ہٹے گی پیچھے ہٹنا پڑے گا ملک کے اندر جندہ کی طاقت سر سے بڑی طاقت ہے یہ ہمارا بوٹ ملک کے اندر حکومتیں بناتا ہے ہمارا بوٹ ملک کی حکومتوں کو گراتا ہے یہی جمعیت کی طاقت ہے ہماری اس طاقت کے سامنے جھکنا پڑے گا مگر شرط اول ہی ہے کہ یہ طاقت میرے بھائی انتہار سے بنتی ہے اختلاف سے کبھی نہیں بنے مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام مولا علیہ السلام جمعیت علماء ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی ہندو مسلم سکھ عیسائی میں اسی لیے اپنے مسلمان بھائیوں سے اور جو ہندو بھائی یا سکھ بھائی یہاں جمع ہیں اور بہنیں ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے احتجاج کو ہندو مسلم بنائیں تنہا مسلم نہ بنائیں اگر آپ تنہا مسلم احتجاج بنائیں گے آپ اس مقصد کو ناکام کریں کی کامیاب نہیں ہونے لیں گی اس لیے ہر مسلمان کو میں کہتا ہوں اور ہر ہندو کو چاہے وہ کھیت میں کام کر رہا ہے یا بازار میں اپنی دوکان پر بیٹھا ہوا ہے یا گاؤں میں ہے شہر میں ہے خصوے میں ہے ہر ہندو اور مسلمان کو اپنے دائیں بائیں اپنے بھائی کو گرے لگانا چاہیے گورنمنٹ نفرت کی سیاست کا کھیل کھیل رہی ہے میں مسلمان سے کہتا ہوں اور ہندو سے آگ کو آگ سے آگ کبھی نہیں ہو جا سکتے آگ کو ہو جانے کے لیے اس پر پانی ڈالنا ہوتا ہے اگر آپ نفرت کی سیاست کا دیوالہ پیٹنا چاہیے ہیں تو آپ کو پیار و محبت کی بارش کرنی پڑے گی وانہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا ملک آباد نہیں رہ سکتا میں اپنے انہی کلمات کے ساتھ مطاربہ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ ان قانونوں کو واپس لے جب تک واپس نہیں رہے گی ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم نے جھارخن مہار آسکر ہریانہ اور دلی کے اندر مقابلہ کیا ہے ہم انشاءاللہ بیہار بنگال یوپی کے اندر بھی اس کا مقابلہ کریں گے اور اس طاقت کے مقابلے میں کوئی دوسری طاقت کھڑی نہیں ہوگی وہ ایسا ہے سب سے پہلے جمعیت علماء مہار آسکر کا پھر اپنے ان جگری دوستوں کا جنہوں نے اس حلاث کے اندر رات اور دن ایک کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایڈ منسٹریشن کا اپنے دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے خاص طور پر اس جلسے کے نظم و نسق کو قائم رکھنے کے لئے مہنت کیا ہے اور میں اپنے ان سب ہندو بھائیوں کا خواتین کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کو کامیاب کیا ہے اور اپنے ہندو مسلم حوط و حمدردی کے لئے اپنے تقریر کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اور میں میڈیا والوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اگرچہ ان حالات کے اندر لوگ میڈیا کی شکایت کرتے ہیں لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں ہے اس لئے میں نے جو اخوارات کو آج دیکھا ہے اور ٹھنڈا ہے میں اپنے دل کے گہرائیوں سے آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان کو قائم رکھے اس ملک کے اندر جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اللہ تعالی ان کو خائب و خاصر اور ضلیل و نسوہ فرمائے اللہ ہماری پرانی تاریخ کو اللہ تعالی پیار و محبت کی زندہ و جعویت فرمائے میں اسی کے ساتھ سوبائی سرکار محترم اسلم شیخ صاحب اسی طرح میرے وہ بھائی جو صحاب صدیق مسافر خانے کے چیئرمین نکھ نام ہے حاجی حاجی بشیر موسی پٹیل صاحب میں سب کا دل کی گھرانیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں حقیقت یہ ہے کہ میرے پاس احفاظ نہیں جو مہمان آئے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سب کو خیرات و بلکات سے نوازے شرور و فتن سے محفوظ و موسیقی موسیقی